اسلام علیکم آج کا ناول ہے سیدہ غزل زیدی کا وہ جو کرس تھا ہماری ایک سبسکرائبر کی ریکویسٹ اور ہماری رائٹر کی پرمیشن سے اپلوڈ کیا جا رہا ہے ہم اپنی رائٹر کے تہے دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں اس ناول کو ریکارڈ کرنے کی پرمیشن دی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکون کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے شکریہ مراد اسحاق الوی کے مطالبے نے جرگے میں مجود ہر شخص کو منجمند کر دیا تھا کسی کے وہموں کو ماں میں بھی نہ تھا کہ خون بہاں میں وہ یہ مطالبہ بھی کر سکتا ہے ان کا مقابلہ میر شیر علی خان ترپ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا نہیں یہ ناممکن ہے احساق الوی تم ہم سے ہماری جان طلب کر لو ہم اف بھی نہ کریں گے لیکن تمہارا یہ مطالبہ ہم پورا نہیں کر سکتے آج سے پہلے کسی نے میر شیر علی خان کو یوں گرگراتے نہ دیکھا تھا جان ہی تو طلب کی ہے خان اسحاق الوی کے لبوں پر زہر ہندہ مسکراہت تھی خدا کا خوف کرو سردار میں نے جان پوچھ کر تمہارے بیٹے کی جان نہیں لی وہ محض ایک حادثہ تھا اور تم ہمارے بیٹے کو ہون بہا میں مانگ رہے ہو تاکہ اس کے ساتھ وہی کرو جو تمہارے بیٹے کے ساتھ ہوا میر شیر علی ان سے غسیلے لہجے میں مخاطب تھا تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں یہ تو وقت بتائے گا فی الحال تو تمہیں جرگے کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے سردار اسحاق الوی کا لہجہ ابھی پر قرار تھا میر شیر علی خان اپنی جگہ بھل کھا کے رہ گیا تھا تو وقعوں کے ایند مطابق جرگے نے فیصلہ اسحاق الوی کے حق میں کر دیا تھا کیونکہ جرگے کے مطابق اسحاق الوی مظلوم تھا میر شیر علی خان نے ہاتھ ساتھی طور پر سہی اسحاق الوی کے دس سالہ بیٹے کا قتل کیا تھا اور قبریلوں کے درمیان جنگ بندی کے معایدی کی خلاف ورزی کی تھی لہٰذا ہر جانے کے طور پر میر شیر علی خان کو اپنا دس سالہ بیٹا میر یاور علی خان سردار اسحاق الوی کے ثبوت کرنا تھا ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا میں نہیں جاؤں گا بابا جان آپ کو چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا وہ پھر سے اس سے لپٹ گیا تھا مگر اب کی بار سردار اسحاق الوی کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا تھا چھوڑو مجھے میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گا بابا مجھے بچا لو وہ روتے ہوئے میر شیر علی خان کو پکا رہا تھا سردار اسحاق الوی کے لبوں پر پھیلی زریلی خندہ مسکراہت میر شیر علی خان کا ہون کھلا گئی تھی تمہیں اس کا بدلہ سود سمیت چکانا پڑے گا ہے اسحاق الوی میر شیر علی خان نے اسے لہو رنگ سے دیکھتے ہوئے سوچا تھا سرداروں اور ہاندانوں کے بھی دشمنی سالوں پر نہیں صدیوں پر محیط تھی کتنی ہی نسلیں اس دشمنی کی نظر ہو چکی تھی اور نہ جانے کتنی ابھی ہونا باقی تھی سردار اسحاق الوی اور میر شیر علی خان اس پرانی دشمنی کو نبھانے والے نیکردار تھے سردار اسحاق الوی کا سب سے چھوٹا بیٹا جرار الوی جو حال ہی میں دس کے سن میں لگا تھا میر شیر علی خان کی بے سمت گولی کا نشانہ بن گیا تھا گو کہ میر شیر علی خان نے ارادتاً نہ کیا تھا لیکن ہون تو ہوا تھا اور جڑب کے بعد ہونے والے معایدے کی علاو ورزی بھی ہوئی تھی لہٰذا معایدے کی روح سے میر شیر علی خان کو ہرجانہ ادا کرنا تھا اور وہ بھاری سے بھاری رقم ادا کرنے کو تیار تھا لیکن سردار اسحاق الوی نے اس سے اس کا بیٹا مانگ کر تمام حساب یک مشت بے باق کر دیئے تھے سردار اسحاق الوی کی پرادو مطلف راستوں سے گزرتی حویلی کے داہلی دروازے سے گزرتی اندر داہل ہوئی تھی اسلا بردار آدمیوں نے تیزی سے اتر کر گاڑی کے دروازے کھلے تھے سردار اسحاق الوی اتر کر سین کے وسط میں کھڑا ہو گیا تھا وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے تو آیا تھا لیکن کیا وہ اس کو قتل کر سکتا تھا کیا وہ ایک معصوم جان کا بدلہ ایک دوسری معصوم جان کو ضائع کر کے لے سکتا تھا اس نے گہری سانس ہوا کے سپرت کی تھی نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے لیکن ہم میر شیر علی خان کی اولاد کو بخش کر اسے کسی طرح کا سکون مہیا نہیں کر سکتے جو آگ اس نے ہمارے دل میں لگائی ہے وہی آگ ہم اس کی زندگی میں لگا دیں گے اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا سردار سائن اس بچے کا کیا کرنا ہے سردار اسحاق کے خاص ملازم نے موتبانہ انداز میں اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تھا سردار نے کچھ لمحے پرسوچ نگاہوں سے اسے دیکھا کال کھوٹری میں ڈال دو اسے سردار اسحاق الوی کی زہر میں ڈوبی ہوئی آواز حکیم ریاض کے ساتھ باہر نکلتے احسان الوی کے کانوں سے ٹکڑائی تو اس نے الجی نظروں سے بھاپ کو دیکھا سلام سردار سائن حکیم ریاض سردار اسحاق کے روبرو کھڑے ہوتے ہوئے بولے مالکم سلام حکیم صاحب سردارنی کی طبیعت کیسی ہے اب سردار اسحاق کے لہجے میں فکر کا انصر نمائی تھا طبیعت تو ٹھیک ہے اب لیکن صدمہ ظاہر ہے اتنا بڑا ہے کہ سنبھلنے میں کچھ وقت لگے گا انہیں ابھی میں نے کچھ دوائیاں لکھی ہیں جو شہر میں دستیاب ہیں منگوا دیں حکیم ریاض نے تفصیل سے بتایا تبھی سردار اسحاق کے آدمیوں نے زبردستی بچے کو گاڑی سے باہر نکالا جو ہوف سے چیختا زور زور سے رو رہا تھا یہ بچہ کون ہے احسان الوی نے اس خوفزدہ بچے کو دیکھا تھا میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گا چھوڑ دو مجھے وہ بڑی طرح رو رہا تھا باکر چھوڑ دو اس بچے کو احسان الوی بے ساحتہ اس بچے کی طرح بڑا تھا سرخ و سفید صحت مند بچہ احسان الوی کو بے ساحتہ پیار آیا تھا اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں اور کانچ کی طرح شفاف تھیں کیا نام ہے تمہارا وہ گھٹنوں کے بل اس کے برابر بیٹھا تھا جبکہ وہ بچہ سہم کر کبھی اسے تو کبھی احساق الوی اور کبھی اس کے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر احسان کی آنکھوں میں جرات کا چہرہ گھوم گیا اس دشمنی نے کتنی معصوم جانے لی تھی یہ میر شیر علی خان کا بیٹا ہے جسے ہم خون بہا میں لے آئے ہیں جواب احسان الوی کی طرف سے آیا تھا احسان اپنی جگہ منجمد رہ گیا تھا اسے باپ سے اس شکیم القلبی کی توقع نہیں تھی احساق الوی کے اشارے پر اس کے آدمی بچے کو گسیڑتے ہوئے لے گئے تھے تو کیا آپ اس معصوم بچے کو نہیں ہرگز نہیں ہم اسے نہیں ماریں گے لیکن جو سلوک اس کے ساتھ کریں گے اس کا باپ پل پل مڑے گا اور پل پل جئے گا اس حاق الوی کی آواز میں اسدہوں کی پھونکار تھی اور اپنی بات مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اندر کی سیمت قدم بڑھا دیئے تھے احسان حیرت و صدمے کے ملے جلے تاثر لیے اپنے باپ کو جاتا دیکھتا رہا تھا اور آنے والے دنوں نے اسحاق الوی کے لفظوں کی حقیقت کو آشکار کیا تھا بچے کو پورے دن میں ایک وقت کھانا دیا جاتا تھا وہ بھی ایسا کہ نہ اگلا جائے نہ نکلا جائے پورا دن کھیتوں میں اس سے مشکت کا کام لیا جاتا لکڑیاں کٹوائیں جاتی جس سے اس کے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے تھے حالانکہ مالکان نے اسے ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا تھا لہٰذا وہ اس کے ساتھ سیاہ کریں یا سفید انہیں سروکار ہی نہ تھا احسان اپنے پیپرز کے سنسلے میں شہر گیا ہوا تھا ورنہ شاید مظالم کی فرست کچھ کم ہو جاتی کچھ ہی وقت میں اس کی رنگت مرجا گئی تھی نیلی آنکھوں کا رنگ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے دندلا سا گیا تھا احسان کی شہر سے واپسی ہوئی تو اس بچے کی حالت دیکھ کر اس کا دل گم سے دوچار ہو گیا اماسائیں اور زرمین سے مل کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور بیٹ پر بیٹ کے بے دلی سے جوتوں کے تسمیں کھولنے لگا تھا تب ہی دروازہ بجا کر کوئی اندر داہل ہوا اس سے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا حویلی کا ملازم خاص شاکر سامنے کھڑا تھا کیا بات ہے شاکر سب خیریت ہے اس کے پورے سرار انداز کو دیکھ کر وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا چھوٹے سرکار وہ میں وہ کچھ کہتے کہتے چھپ ہوا تھا جیسے سمجھنا آ رہا ہو بات کہاں سے شروع کرے کیا بات ہے شاکر کیا کوئی خاص بات کرنے آئے ہو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا وہ سرکار میں بس ایک التجاہ کرنے آیا ہوں آپ اس بچے کو یہاں سے کہیں اور لے جائیں ورنہ اس کے ساتھ وہ پھر کہتے کہتے رکا تھا کھل کر بتاؤ شاکر وہ پریشان ہوا تھا وہ بہت معصوم اور بے قصور بچہ ہے سائن مجھے ڈر ہے کہیں وہ کسی زیادتی کا شکار نہ ہو جائے سردار سائن کے آدمیوں کا انداز اچھا نہیں ہے وہ سر جکائے شرمندگی سے بول رہا تھا احسان الوی تو اپنا دل تھام کر رہے کیا تھا اپنی بات کہہ کر شاکر کمرے سے چلا گیا تھا احسان کے ماتھے کی رگیں گسے کے سبب ابر گئی تھی چند لمحے اس نے اپنے سانس کو معتدل کیا تھا اور پھر کمرے سے باہر نکلا تھا اس کا روخ خویلی کے پچھلے حصے کی طرف تھا میر یاور علی خان اسے ایک درہت کے تنے سے ٹیک لگائے گٹنوں میں مو دیئے بیٹھا نظر آیا تھا سنو لڑکے اٹھو یہاں سے وہ اس کے سر پر پہنچا تھا میر یاور نے سہم کر سر اٹھایا تھا میں نے کچھ نہیں کیا وہ بہت ڈڑا ہوا لگ رہا تھا میں نے کہا نا اٹھو یہاں سے اور چلو میرے ساتھ وہ نرم مگر تحکم بڑے لہجے میں محاتب ہوا تھا مجھے معاف کر دیں میں نے کچھ نہیں کیا وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا شاکر شاکر اس نے پلٹ کر زوردار آواز میں پکارا شاکر چند لمحوں میں حاضر تھا اس بچے کو لے کر جاؤ اسے نہلا دولا کر صاف سترے خلیے میں جرات کے کمرے میں لے آؤ میں وہیں ہوں تحکم بڑے انداز میں کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف گیا تھا جبکہ میر یاور اپنے سامنے کھڑے شاکر کو خیرت سے دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ صاف سترے خلیے میں شاکر کی انگلی تھامے پہلی بار حویلی کے اندرونی حصے میں قدم رکھ رہا تھا حویلی کا اندرونی حصہ دیکھ کر اسے اپنی حویلی اپنے لوگ یاد آئے تھے اپنے شہزادوں جیسی زندگی یاد آئی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے شاکر دروازہ بجا کر اسے کمرے میں لیے داہل ہوا تھا احسان جراد الوی کی ان لاش تصویروں کے سامنے کھڑا تھا شاکر جتنی ہموشی سے آیا تھا اتنی ہموشی سے واپس جا چکا تھا کمرے میں جا بجا جراد کی تصویریں لگی تھیں کھیلتے کھوتے سکول ٹیلی فارم میں انام لیتے ہوئے جس کے سرحانی کی طرف چاند ستاروں کی شکل کے کشنز رکھے تھے کلونوں سے بڑی ایک علماری مشرقی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی تمہیں پتہ ہے یہ کمرہ کس کا ہے احسان بنا مڑے محاطب تھا اس کی آواز پر میر یاور اس کی طرف متوجہ ہوا تھا میرے چھوٹے بھائی جرار کا کچھ لمحوں بعد وہ خود ہی محاطب تھا پھر گہرا سانس لے کر پلٹا تھا اور چلتا ہوا اس کے قریب آ کے کھڑا ہوا تھا پھر گھٹنوں کے بھل بیٹھتے اس کے ہاتھ تھامے تھے آج سے یہ کمرہ تمہارا ہے اس کی ہر چیز پر تمہارا حق ہے میں تمہیں تمہارے والدین تو واپس نہیں کر سکتا لیکن ہاں وعدہ کرتا ہوں اس حویلی سے تمہیں ہر رشتہ ملے گا تم ازادانی زندگی گزارو گے بینا ڈڑے بینا ججھ کے اور ایک اہم بات تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گے تمہاری ضرورت کی ہر چیز شاکر تمہیں یہاں مہیا کرے گا اس نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تھا میری آور نے اس بات میں سر ہلایا تھا چلو اب شاباش چل کر لیٹ جاؤ تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے اس کے لہجے میں اپنا یہ تھی میری آور کو اس سے اب خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا اس کو بیٹ پر لٹا کر احسان نے بلینکٹ ٹکا تھا آہ کون ہے میری آور نے پہلے بار اس کا ہاتھ خود سے تھامتے پوچھا تھا احسان الوی نے لمحہ بڑھ کو مسکراتے ہوئے سوچا تھا لالا جان تم مجھے لالا جان کہو جرار مجھے اسی نام سے بلاتا تھا احسان نے اس کے نرم نرم بالوں کو چھوتے کہا تھا وہ رات احسان الوی نے یاور علی خان کے پاس ہی گزاری تھی نین میں کتنی ہی بار دھڑ کر اٹھا تھا مگر احسان الوی کی شفقت و محبت بڑی آگوش نے اسے پرسکون کر دیا پجر کی نماز کے بعد وہ یاور پر محبت بڑی نگاہ ڈالتا کمرے سے باہر آ گیا تھا تخت پر اسے امہ جان بیٹھی نظر آئیں ہاتھ دعا میں اٹھے تھے اور چہرہ آنسوں سے تر تھا وہ ان کے قریب آ بیٹھا تھا اس کے لئے دعا کریں آپ کو سبر آ جائے گا وہ ان کے آنسوں صاف کرتے ہوئے بولا تھا اللہ نے آپ سے ایک جرار لیا ہے لیکن دوسرا دیا بھی ہے وہ دیمے لہجے سے بولا تو وہ کچھ نہ سمجھی والے انداز میں اسے دیکھنے لگی تھی آئیں میرے ساتھ وہ ان کا ہاتھ آمیں اٹھا تو وہ اس کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہ انہیں جرار کے کمرے میں لے گیا تھا یہ جرار کے بیٹ پر سوئے پچے کو دیکھ کر انہوں نے سوالیاں نکاحوں سے بیٹے کو دیکھا تھا یہ جرار ہے امہ سائن آپ کا وہ جرار جسے خدا نے آپ سے لیا تھا وہ پور یقین لہجے میں بولا تو وہ چند ثانییں اسے دیکھتی گئیں مجھے اندازہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو معاف کر دینا ان کی اولاد کو اپنی اولاد کہنا لیکن میں صرف ایک بات جانتا ہوں امہ سائن ایک ماں کی گود اجر چکی ہے مگر دوسری کی گود اجرنے سے آپ بچا سکتی ہیں آپ اس درد کو جیل رہی ہیں اور میں جانتا ہوں میری نرم دل امہ سائن یہ درد کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہیں گی وہ پور یقین لہجے میں تسلسل سے بولے جا رہا تھا اور اس کے الفاظ ان کے دل پر اثر کر رہے تھے کیا تمہیں یہ لگنے لگا ہے کہ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ حویلی کے فیصلے کرنے پر قادر ہو جاؤ سردار اسحاق الوی نے غسیلی نظروں سے اپنے جوان سال بیٹے کو دیکھا تھا جس نے کبھی ان کے حکم سے روح گردانی نہ کی تھی نہیں اباجان آپ کے ہوتے ہوئے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں اتنا بڑا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے فیصلوں پر اپنے فیصلوں کو ترجید ہوں ایسان نے نظریں چکائے آج زانہ لہجے میں کہا تھا تو پھر تم کس سے پوچھ کر اس بچے کو اس گھر میں جھرار کی جگہ دی میں نے کسی کو کسی کی جگہ نہیں دی اور نہ میں خود کو اتنا بڑا تصور کر رہا ہوں کہ آپ کے فیصلے سے روح گردانی کر جاؤں لیکن آپ اور امہ جان کی تربیت مجھے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط قرار دینے پر مجبور کرتی ہے اور حویلی میں یاور کے ساتھ رواہ ہونے والا سلوک صحیح نہیں ہے اباجان وہ اب بھی اسی انداز میں محاطب تھا پھر اس نے آہستہ آواز میں شاکر سے حاصل ہونے والی معلومات انہیں بتائیں تو چند ثانی وہ بھی گنگ رہ گئے اگر اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے باجان تو آپ اور میں روزے محشر اپنے رب کو کیا مو دکھائیں گے کیا جواب ہوگا ہمارے پاس جو اس پاک ذات کے سامنے ہمیں بے گناہ ثابت کرے احسان کے سوالوں نے انہیں سر جکانے پر مجبور کیا تھا جرار کے ساتھ جو ہوا وہ ایک حادثہ تھا لیکن ہم جو یاور کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے اس پر معافی ملنا ناممکن ہے احسان الوی کی حمد کچھ اور بڑی تھی تو پھر بتاؤ ہم میر شیر علی خان کو کس طرح تکلیف سے دوچار کریں وہی تکلیف جس سے اس نے ہمیں دوچار کیا وہ اس طرح بھی انداز میں بولے تھے بابا جان آپ کی اولاد تو آپ سے دور ہوئی آپ نے اس درد کو محسوس کیا ہے آپ کی کیوں نہیں دیکھ رہے کہ اس کا بیٹا چھین کر آپ نے میر شیر علی خان کو اسی تکلیف سے دوچار کیا ہے جس سے آپ گزرے ہیں بلکہ آپ کے پاس سے ایک بیٹا گیا تو دوسرا آ گیا ہے آپ اسے جرار کی حصیت میں کیوں نہیں دیکھ رہے آپ اسے جرار کے طور پر دیکھیں آپ کا دل خود بہت برسکون ہو جائے گا آپ نے امہ جان کو دیکھا ہے اسے اپنا کر وہ کتنی مطمئن ہو گئی ہیں وہ ایک تسلسل سے بولے جا رہا تھا ان کی ہموشی اس کی حمد بڑھا رہی تھی میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا پڑھاؤں گا لکھاؤں گا ایک نئی پہچان ایک نیا نام دوں گا اسے اتنی محبت دوں گا کہ وہ اپنے حقیقی ماباپ کو بھول جائے گا اور ہانو کے لیے یہی سزا بہت ہے کہ ان کا ہون ہوتے ہوئے وہ انہیں فراموش کر دے اس کے بعد احسان علوی کے دل کو لگی تھی اور ان کے چہرے کے تاثرات میں پھیلتی نرمی اسے یقین دلا گئی تھی کہ اب میر یاور علی کی زندگی اور مستقبل محفوظ ہے اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ایک عظم کے ساتھ احسان علوی کے کمرے سے نکل گیا تھا جولائی کی چل چلاتی گھرم دپہر تھی وہ چہرے پر کتاب کھول کر رکھے ڈپارٹمنٹ کے کنے درختوں کے سائے تلے لٹا تھا تب ہی دب دب کی آواز آئی تھی اور یک تم کوئی چیز بہت دور سے اس کے کان کے پاس رکھی گئی تھی وہ جو ہلکی ہلکی غنودکی میں تھا ہر بڑا کر اٹھا تھا چہرے پر رکھی کتاب فسل کر ٹانگوں پر آ گری تھی اس کے چہرے سے کتاب کیا ہٹی تھی یوں لگا تھا گویا کسی شہکار کا پردہ چاک ہو گیا ہو شہد رنگ تراز شدہ بال جو ماتے پر گرے تھے گہری بمیں بڑی بڑی گہری نیلی آنکھیں مقابل کو سہر میں جکر لینے سے مالا مال کھڑی ناک شخصیت کی شان گہری موچھوں تلے چھپے انابی لب کیا دیں تم بھی نا اتنا اچھا پیپر کر رہا تھا میں سر افضال کا بس سوہ میں سے سوہ مل ہی جاتے وہ کڑوا سا مو بنا کر بولا تھا تم اتنے مارکس سر سائیکو کے پیپر میں صرف خواب میں ہی لے سکتے ہو کیونکہ حقیقت میں اگر کسی نے ان کے پیپر میں اتنے مارکس لے لیے تو وہ دپارٹمنٹ کی چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیں گے جواب بڑا جلا کٹا سا آیا تھا وہ کہکہ لگا کر ہسا تھا تمہارا بھی کوئی جواب نہیں مس دینیا شاہ اس کی نید اب مکمل طور پر اڑنچو ہو چکی تھی ویسے یہ مزاج موسم کے سبب اتنے گرم ہے یا وجہ کچھ اور ہے وہ اس کے چیرے کے بگڑے زاویے دیکھتے بولا تھا اس وقت میرے مزاج واقتاً بہت گرم ہے اور یہ موسم کی وجہ سے نہیں ہے اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بھی سنجیدہ ہوا تھا تب اس نے کارڈز کا ایک بلندہ اس کے سامنے رکھا تھا اوہ مسٹر گمنام اس نے سیٹی کے انداز میں ہونٹو کو گھول کیا تھا دینیا نے بک اٹھا کر اس کے کندے پر دے ماری تھی زیادہ بتمیزی کی ضرورت نہیں ہے اوکے اس کے چیرے پر پہلی بار ہلکی ہلکی حیاء کی سرخی ابری تھی اس نے مسکراتی نگاہوں سے دینیا شاہ کے چیرے پر پہلے تاثرات کو دیکھا تھا تین ماہ میں پہلی بار دینیا کے تاثرات ایسے تھے ورنہ اسے جب جب یہ کارڈز ملتے تھے وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتی تھی اوہ تو اب دینیا شاہ شرما شرما کر لڑکی ہونے کا ثبوت بھی دیں گی اس نے آنکھیں نچا نچا کر کہا تھا کیا مطلب ہے ثبوت دینے کا میں ایک لڑکی ہی ہوں اس نے ہفا لہجے میں ایک مکہ اس کے دائیں طرف رسید کیا تھا وہ الگ بات ہے کہ اس پر اثر نہ ہوا تھا بھائی تمہاری سوشل ایکٹیویڈیز دیکھ کر تو کوئی نہیں کہہ سکتا تم سٹوڈنس کانسلز کی صدر بھی اور ڈپارٹمنٹ کے میگزین کی ایڈیٹر بھی ہو اب ان عودوں پر کام کر کے بھی تم لڑکی رہ جاتی ہو اس نے لاپر بھائی سے ایک کارڈ اٹھا کر کھولا تھا یہ کارڈز ہینڈ میٹ تھے جس میں مختلف قسم کا میٹیریل استعمال کیا گیا تھا حطیب تم مرو گے میرے ہاتھوں سے دینیا نے اسے پنجے دکھائے تھے ویسے ایک بات تو ہے دین اس بندے کی پوئیٹری کلیکشن بہت اچھی ہے ویسے میرے فیچرز میں کام آ سکتے ہیں یہ کارڈز لڑکیاں تو امپریس ہو سکتی ہیں اتنی اچھی پوئیٹری پڑ کر لیکن صرف لڑکیاں اس نے احتتام میں اپنی بات پر زور دیا تھا دینیا نے اسے گھوڑ کر دیکھا آہر تمہیں میں کس اینگل سے لڑکی نہیں لگتی دینیا نے اب باقائدہ اپنے ہلیے کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا جینز کے ٹائٹس پر گریک لڑکی کٹی پہنی تھی اور اس پر جینز کی چھوٹی سی کٹی سیاہ باب کر بالوں میں ہم رنگ بینڈ ہاتھوں میں میچنگ بینگلز اپنے مطابق وہ ہر طرح سے لڑکی ہی تھی حطیب کے کہکے پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا You are so silly دین میں مزاگ کر رہا تھا اس نے ہستے ہوئے کہا تھا اب مجھ سے بات مت کرنا دوں وہ خفا لہجے میں اپنا سمان سے میٹنے لگی تھی ہیں دین نراز مت ہوا کرو تمہاری نراز کی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا تھا دینیا نے چند سانے اسے دیکھا تھا پھر مسکرا دی تھی تو پھر نراز کیوں کرتے ہو وہ نروٹھے پن سے کہتی اس کے برابر ہی بیٹھ گئی تھی تب ہی سامنے کبیر آتا دکھائی دیا تھا وہ دیکھو پڑاکھو بچہ آ رہا ہے خطیب نے ہستے ہوئے کہا تھا دور سے دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے دینیا نے بھی شرارت میں حصہ ڈالا تھا پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہسے تھے شرم تو نہیں آئی تم دونوں کو ایک محترم کو جرد کے نیچے سونے سے فرصت نہیں اور دوسری محترمہ کو سوشل وقت کرنے سے وہ جلے بنے لہجے میں بولتا ان کے سامنے بیٹھا تھا سرفزال نے وارننگ جاری کر دی ہے نیکسٹ کلاس میں سٹریندھ کم ہوئی تو وہ پیپر میں سب کو فیل کر دیں گے پھر ڈگری کے لیے چکر لگاتے رہنا وہ پانی کی بوتل مو سے لگائے بولا تھا بھائی یہ ٹینشن والی بات نہ کرو ویسے ہی موسم بہت گرم ہے خطیب نے اس کے ہاتھ سے دھنڈے پانی کی بوتل چھین کر اپنے مو سے لگائی تھی ہاں موطرم ہمیں علم ہے کہ آپ نمک بنے ہیں کبیر کا انداز پر قرار تھا خطیب پوری ڈٹھائی سے ہسا تھا اور یہ تم کس مراقبے میں چلی گئی ہو اب اس کا روح روشن دینیا کی طرف تھا وہ تینوں بچپن کے دوست تھے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے آئے تھے ایک سکول ایک کالج اور ایک ہی یونیورسٹی اور اب یونیورسٹی کا بھی آخری سیمیسٹر تینوں کا ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہی تھا بزنس ایڈمنسٹریشن اور آئندہ زندگی میں بھی تینوں ایک ہی کمپنی کو جوائن کر کے اس کا کبارہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے کچھ نہیں میں بس سوچ رہی تھی کہ تم دو جوان جہان پارٹنرز کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مجھے یہ کارڈ بیج رہا ہے تم دونوں کو تھوڑی شرم آنی چاہیے اس نے شرم دلانی چاہیے ہماری غیرت کو آواز مت دو دینیا اگر یہ جاگ گئی تو بہت خون خرابہ ہوگا دینیا نے اسے بک ماری تھی جو اس نے کھینچ کر لی تھی اچھا بھائی مزاگ بڑھ طرف اب ہمیں اس بندے کو پوری سنجیدگی سے دھوڑنا چاہیے جو تین ماہ پہلے ہی ایکٹیویٹ ہوا ہے حتیب برپور سنجیدگی کا تاثر لیے بولا تھا میرے بھائی وہ بندہ ہے وائیڈس نہیں ہے کبیر کی زبان کب باز رہنے والی تھی حتیب نے آجز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور دینیا نے کھا جانے والی نظروں سے اچھا بابا معافی کبیر نے فوراں صلاح جو انداز میں ہاتھ اٹھائے تھے ویسے یہ کون ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اندازہ ہے دین خطیب پوری سنجیدگی سے محاطب تھا دینیا چند لمحے ہموشی سے اسے دیکھتی رہی پھر نفی میں گردن ہلائی تھی یہ بھی کوئی سوال ہوا بھلا حتیب اگر اس شیٹ آرزن کو پتا ہوتا کہ وہ کون ہو سکتا ہے تو یہ شیٹ رائکولا شک کی بنیاد پر ہی اسے گنجا کر چکی ہوتی اور پوری یونیورسٹی میں گدے کی سواری کروا چکی ہوتی کبیر ہونٹ پھلا کر بولا تھا ان دونوں نے اسے صرف گھوڑنے پر ہی اکتفا کیا تھا اوکے اوکے اس نے دونوں ہاتھ مو پر رکھ لئے تھے ویسے پچھلے تین ماہ میں جتنے بھی کارڈز ملے ہیں تمہیں ان میں صرف پوئیٹری ہی لکھی ہے اور ساتھ ہی کے اور ڈی کا سٹیمپ اس کا مطلب ہے وہ جو کوئی بھی ہے اس کا نام کے ڈی سے آتا ہے خطیب اب بقائدہ ڈیڈیکٹیو کی طرح کارڈز کو اُلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا اوہم اس کا نام صرف کے سے آتا ہے ڈی فور دین کبیر نے برپور سنجیدگی سے کہا تھا اور وہ دونوں چونکر بہت دھیان سے اسے دیکھنے لگے تھے یہ تم مجھے اپنی مشکوک نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہو اس نے یک بارگی دونوں کو دیکھا تھا کیف اور کبیر وہ ایک ساتھ بولے تھے المان الحفیظ تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اس نے مسنوئی مسکین یا تاری کی تھی میں بھلا کیوں چھپ چھپ کر کارڈز پہ جنگا دینیا کو سامنے سے بھی دے سکتا ہوں اب وہ بقائدہ صفائی پیش کرنے پر اتر رہا تھا ہاں یہ تو ہے خطیب پر سوچ لہجے میں بولا تھا ہیر وہ جو بھی ہے اب زیادہ دن چھپ نہیں سکتا جلدی ہی منظر عام پر آ جائے گا خطیب اپنا سمان سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا کیونکہ اسے کوچنگ کے لیے جانا تھا اوکے گائز اللہ حافظ وہ آگے بھڑ گیا تھا نینیا نے اسے بہت دھیان سے جاتے دیکھا تھا بیک کندے پر ٹانگیں وہ ہاتھ میں پکڑی بائیک کے چابی جھلا رہا تھا جو خطیب نام کے کیچین میں پروئی ہوئی تھی وہ چونکی تھی کے فار کبیر اینٹ کے فار حطیب او میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں وہ حیرت زدہ سی رہ گئی نینیا اٹھ بھی جاؤ اب یا مسٹر گمنام کے بارے میں ہی سوچتی رہو گی پپو اما نے کہا تھا جلدی گھڑانا وہ تمہیں لے کر بزار جائیں گی وہ اسے ریمائنڈ کرواتے بولا تھا نینیا اس کی پپو ذات کزن بھی تھی اور وہ ساتھ ہی رہتے تھے چلو وہ الجی الجی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہ نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا لیکن اب اس کا دھیان اس طرف نہ تھا کیا بات ہے دینیا میں دیکھ رہی ہوں تم کئی دنوں سے کچھ ہموش ہموش اور پریشان ہو وہ لون میں بیٹھے اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جب بشرا بھابی چائے کے دو کپ ٹرے میں لیے اس کے پاس چلی آئی تھی اور اس کا کپ اس کی طرف بڑھایا تھا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں وہ مسکرہ ہی تھی واہ بڑے خوبصورت کارڈز ہیں اتنے سارے کس نے دیئے تمہیں اس کے سامنے پہلے کارڈز پر ان کی نظر اب پڑی تھی وہ بے سافتہ کنفیوز ہو گئی تھی یہ تو بہت سپیشل لگ رہا ہے انہوں نے کارڈ پڑھتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا تھا تم نے ماما کو بتایا کون ہے یہ اب وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھی پہلے آپ پرامس کریں آپ ماما کو کچھ نہیں بتائیں گی اس نے یک دم ہی اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا تھا ایسی کیا بات ہے دینیا پچھرا بابی اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مجھے نہیں پتہ یہ کارڈز مجھے کون بیچتا ہے وہ ان دونوں کے ہاتھ تھامتے بولنی تھی کیا مطلب ہے دینیا وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی تقریباً تین چار ماہ پہلے ایک دن میں لائبریری میں بیٹھی تھی بک لینے کے لیے ریک تک گئی تھی اور جب واپس آئی تو میرے سمان کے ساتھ یہ کارڈز رکھے تھے جس پر لکھا تھا اور تب ہی سے یہ کارڈز آنے کا سنسلہ شروع ہو گیا یہ کارڈز مجھے اسی طرح ملتے ہیں سمان کے ساتھ رکھے ہوئے ان میں صرف پوئیٹری لکھی ہوتی ہے اور یہ کے ڈی کا سمبل وہ بولتی چلی گئی تھی ایک سانس میں لیکن اس پوئیٹری کو پڑھ کر تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہے تم سے محبت کرتا ہے دینیا اور جس طرح وہ تمہیں یہ کارڈز پہنچا رہا ہے اسے تو لگتا ہے کہ اس کی ہر لمحہ تم پر نظر ہے یعنی وہ تمہارے ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی ہے وہ تسلسل سے بولی تھی ہم لگتا تو مجھے بھی ایسا ہی ہے دینیا نے ان کی تارید کی تھی بیسے ایک بات بتاؤ دینیا تم اس شخص کے بارے میں کیا سوچتی ہو آئی مین تمہاری کیا فیلنگز ہیں وہ جانچتی نکاحوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ پزل ہوئی تھی اس سوال پر فیلحال تو کوئی فیلنگز نہیں ایک شخص جسے میں نے دیکھا ہی نہیں میں جس کے نام تک سے واقف نہیں اس کے بارے میں میری کیا فیلنگز ہو سکتی ہیں فیلحال تو میں ہر صورت ایک شخص کو کھوجنا چاہتی ہوں کون ہے یہ اور کیا چاہتا ہے بیسے تم نے کبیر اور حتیب کو نہیں بتایا اس معاملے کا انہوں نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا دونوں کو ہی بتایا ہے لیکن دونوں سیرس نہیں لے رہے اس نے آج اس لہجے میں کہا حیرت ہے ورنہ تمہیں یاد ہے ایک بار کالج میں تمہیں کسی لڑکے نے کچھ کہا تھا تو ان دونوں نے اس لڑکے کی ایسی درگت بنائی تھی کالج سے ریسٹگیٹ ہوتے ہوئے بچے تھے وہ بھی بڑے ماموں کی وجہ سے انہوں نے اسے یاد لائے تھا ہاں یاد ہے مجھے یہی چیز تو مجھے کھٹک رہی ہے وہ تائیدی انداز میں بولی تھی دینیا کہیں یہ ان دونوں میں سے کسی کی شرارت تو نہیں کہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی پریکٹیکل جھوک تو نہیں کر رہے گشرا بابی نے اسے شرارت سے دیکھا تھا جی نہیں میرے دوست ہرگز بھی ایسی نہیں ہے میں نے خود اس معاملے کو سیریس نہیں لیا تھا اسی لئے ان دونوں نے بھی نہیں لیا اب وہ کار سمیٹنے لگی تھی تم تینوں کی دوستی مثالی ہے دینیا مجال ہے جو کبھی ایک دوسرے کی برائی کرو اللہ بری نظر سے بچائے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ فخر سے مسکراتی وہ جس وقت گھر میں داہل ہوا رات کے گیارہ بچ رہے تھے اس نے بہت آئیستگی سے دربازہ بن کیا تھا تاکہ امہ کو پتہ نہ چلے اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا کپرے تبدیل کر کے جب وہ کچن میں پہنچا اس نے کچن میں امہ کو کھڑے دیکھا وہ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا جانے کیسے اس کی ہزار کوشش کے باوجود بھی انہیں اس کی آمد کا پتہ چل جاتا تھا اسلام علیکم امہ سائن اس نے فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا تھا والیکم سلام کیسا رہا میرے بیٹے کا دن انہوں نے پلٹ کر اس کو دیکھا جو پنجوں کے بل زمین پر بیٹھا تین گھونٹ میں پانی پی رہا تھا آپ کو آج بہت دیر ہو گئی کوچنگ سے واپس آنے پر انہوں نے گرم سالن پلیٹ میں نکالتے دریافت کیا تھا آپ کی دعاوں کے ساتھ گھر سے نکلتا ہوں دن کیسے اچھا نہیں گزرے گا اور رہا سوال دیر سے آنے کا تو میں نے سینٹر میں ایکسٹرا کلاسز رکھوائی تھی اس لیے دیر ہو گئی وہ ان کی سمت محبت سے دیکھتے ایک تسلسل سے بولتا چلا کیا تھا کھانا گرم ہو چکا تھا انہوں نے کھانا ٹیبل پر لگایا تھا ہمارے لالا جان آئے تھے پاتما کی شادی کا کارڈ دینے اگلے ہفتے شادی ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی تھی پاتما آپی کی شادی ہے اس نے کچھ پرجوش لہجے میں کہا تھا اور تمہارے تایا اپو بھی آئے تھے کچھ چیزیں لائے تھے تمہارے لیے اور ایک ریکویسٹ بھی کی انہوں نے وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں آئی مین ہم دونوں کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اب ان کے ساتھ چل کر رہے ہیں وہ دونوں ہاتھ باہم پوسٹ کیے بولی تھی حتیب کے ماتے پر ناغوار شکنیں ابری تھی انہیں اب ہماری اتنی فکر کیوں ہونے لگ گئی ہے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی وہ تب ہمارے ساتھ نہیں تھے تو اب ماشاءاللہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اس کے لہجے میں انہیں ہاندانے غرور اور فہر جلگتا ہوا محسوس ہوا ایسے نہیں بولتے حتیب وہ تمہارے تایا جان ہیں تمہارے بابا کی روح کو بہت تکلیف پہنچے گی وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتے تھے یہ الگ بات ہے کہ قسمت نے انہیں جدا کر دیا وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی میں قسمت کے بارے میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جذبے سچے ہوں تو ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے وہ لاپروہ انداز میں بولا تھا ان پر اتنا الزام نہ لگاؤ حتیب بعض زفعہ جذبوں کی سچائی ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے انسان کے جذبوں کی آزمائش بھی ہو جاتی ہے تم کچھ نہیں جانتے اس لئے بہتر ہے اپنی رائے ہود تک مہدود رکھو دودھ گرم کر لیا ہے میں نے پی لینا شب بخیر وہ ہفا لہجے میں کہتی کچن سے باہر نکل گئی تھی وہ بس ہاموش نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا وہ بڑے ان ہماک سے لیکچر سن اور نوٹ کر رہا تھا اس کے برابر کبیر بھی یہی کر رہا تھا اس وقت مارکٹنگ کی کلاس ہو رہی تھی مارکٹنگ ان دونوں کا ہی پسندیدہ ٹاپک تھا اور وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ دینیا کو مارکٹ میں رتی برابر انٹرسٹ نہیں تھا بلکہ فینینس میں تھا کبیر نے لیکچر لکھتے ہوئے ایک دم اسے کونی ماری تھی اس نے حیرت سے کبیر کو دیکھا تھا وہ اسے آنکھ کے اشارے سے کچھ دکھا رہا تھا اس نے کبیر کی نگاہوں کا تاقب کیا تھا اور پھر بے اختیار ہسا تھا دینیا بیٹھے بیٹھے نیند کے جھوٹے لے رہی تھی اسے کیا ہوا آج اس نے دینے لہجے میں کبیر سے پوچھا تھا محترمہ پوری رات فیر ویل کے پریپیزشن پلین کرتی رہی ہیں اور تم تو جانتے ہونا اس کا سوشل ورک سٹوینٹس میں پارٹی کی صدر ہے پوری رات اس کا موبائل بچتا رہتا ہے کبھی اس سٹوڈنٹ کا پرابلم کبھی اس سٹوڈنٹ کا پرابلم پوپی اممہ اکثر تنگ آ جاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ لڑکی کم اور لڑکا زیادہ ہے اور ماشاءاللہ باقی قصر اس کی ڈریسنگ سے پوری ہو جاتی ہے پینٹس لانگ کرتے اور گلے میں سکاف نمہ مفر پوپو اممہ بلکل پریشان ہے اسے کہتی ہیں شادی کیسے ہوگی اس لڑکی کی اگر ہوئی بھی تو اس کی سنہری رنگت اور اچھے نئے نکوش کی بنیاد پر ہوگی کبھیر نے دیمے لہجے میں مسکرا کر تفصیلی طور پر بتایا تھا وہ دبی دبی ہسی ہسا تھا سر نے اسے سوتے دیکھ لیا دیکھا تھا سائلنس پلیس سر نے پلٹ کر بلند آواز میں کہا تھا وہ دونوں جلدی سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے ارے اب تو یہ پوری ہی سو گئی کبھیر نے دبی دبی آواز میں کہا تھا حتیب نے پلٹ کر دیکھا تھا وہ واقعی سو چکی تھی ایک منٹ حتیب نے اپنی پینٹس کی جیب میں ہار ڈالا تھا یہ کیا کر رہے ہو کبھیر نے دبے دبے لہجے میں کہا تھا سائلنس پلیس سر اب جنجلا گئے تھے حتیب نے جیب سے ایک کینڈی نکالی تھی اب وہ سمجھ کیا تھا اب نشانہ باندھو اور حتیب نے ہستے ہوئے کینڈی کبھیر کی طرف اچھا لی تھی اور اس نے ہستے ہوئے تھام لی تھی سر کے بورڈ کی طرف مرتے ہی اس نے بہت تیزی سے وہ کینڈی دینیا کو کھینچ ماری تھی مگر یہ شاید اس کی بدقسمتی تھی کہ دینیا نے نیند سے ایک جھٹکہ لیا تھا اور جلدی سے سیدھی ہوئی تھی اور وہ کینڈی اس لیے جھکنے کی وجہ سے اس کے برابر بیٹھی لڑکی کو لگ گئی تھی دینیا کی آنکھیں نیند کے سبب ایک بار پھر بند ہو گئی تھی جبکہ وہ لڑکی کبھیر کو کھا جانے والی نظروں سے گھو رہی تھی اس نے جلدی سے کان پکڑے اور پھر اشارہ کیا تھا وہ کینڈی دینیا کو دینے کا اس لڑکی نے کبھیر کو گھورتے ہوئے دینیا کو بلائے تھا اور کینڈی پکڑا دی تھی وہ سیدھا ہو گیا تھا اور گہرا سانس لیا تھا خطیب دبی دبی ہسی ہس رہا تھا اس نے گھور کے خطیب کو دیکھا تو وہ ہموش ہو گیا تھا اگر آج تم رات میں سوئی نہ تو پھر دیکھنا میں تمہارے موبائل میں ایسا وائرس چھوڑوں گا کہ سارے نمبرز جلیڈ ہو جائیں گے اور زندگی بھر کے لیے حیک ہو جائے گا کبھیر سموسے سے انصاف کرتے ہوئے بھولا تھا دینیا نے پورے بتیس دانتوں کی نمائش کی تھی سموسہ کھاتے کبھیر ٹھیک کہہ رہا ہے دین سوشل ورک میں اتنی بھی انوالمنٹ اچھی نہیں ہوتی حتیب نے چشو سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے کہا تھا جسے اگلے ہی لمحے کبھیر چھین چکا تھا اب میں کیا کروں مجھے یہ سب کام کرنے میں مزہ آتا ہے زندگی فیل ہوتی ہے میں ٹیپیکل لڑکیوں کی طرح بڑے بڑے ڈبٹے پہن کر شرما شرما کر تمہیں دکھا نہیں سکتی بچپن سے تم دونوں کے ساتھ ہوں اب میں ایسی ہو گئی ہوں تو تم دونوں چاہتے ہو میں لڑکی بن جاؤں وہ خفا لہجے میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر ان دونوں نے دائیں بائیں ہاتھوں سے پکڑ کر واپس چہر پر بٹھایا تھا اچھا بابا سوری مائے لٹر ڈال کبھیر نے اس کی ناگ دباتے اپنے کان پکڑے تھے دینیا نے اسے نروٹھے پن سے دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ بدلا تھا سوری مائے پرنسیس خطیب نے بائینے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے دائینے سے اپنا کان پکڑا تھا دینیا جو حسی ضبط کر رہی تھی بے ساختہ کھل کر حسی تھی ان دونوں کی جان میں جان آئی تھی ڈیٹس لائکا گود گرل وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے وہ تو میں ہوں ہی دینیا نے شانے بے نیازی سے کندے اچھکاتے کہا تھا اچھا اب اس بات کو چھوڑو حطیب میں اور کبیر فیر ویل میں ایک پلے میں حصہ لے چکے ہیں تم بتاؤ تم کس چیز میں پارٹیسیپیٹ کرو گے دینیا ایک لسٹ پاکٹ سے دریافت کرتے ہوئے بولی تھی نہیں شاید میں نہیں آسکوں گا دین کیونکہ اگلے ہفتے فاطمہ آپی کی شادی ہے تو میں امہ کو لے کر حیدر آباد جاؤں گا اس نے اپنی مجبوری بیان کی تھی تم یہ بات پہلے نہیں بتا سکتے تھے ہم پارٹی اسے نیکسٹ ویک رکھ لیتے کبیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا ہمارے آخری سال کا بھی آخری سمسٹر ہے حطیب اور تم ہی فیر ویل میں نہیں آوگے دینیا نے مو بسوڑا تھا اچھا بھائی میں کوشش کروں گا امہ کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں اب تم دونوں اپنے مو مت لٹکاؤ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا ہاں تمہیں آنا ہی پڑے گا ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا دینیا نے دون سے کہا تھا حاضر سائیں حاضر آپ کہیں اور ہم نہ مانیں ایسے تو حالات نہیں حطیب نے سینے پر ہاتھ رکھے تھوڑا سا جھوک کر فدویانہ انداز میں کہا تھا اور پھر کبیر کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور سے ہسا تھا خطیب کے بچے دینیا نے اپنے بک اٹھا کر زور سے اس کے کندے پر ماری تھی اور اس نے اس کے ساتھ مل کر مشترکہ کہکہ لگایا تھا وہ لائبریڈی میں بیٹھی اپنی اسائیمنٹ مکمل کر رہی تھی فیرول کی تیاریوں میں اسے ٹائم ہی نہ مل پا رہا تھا اب ڈیڈ لائن میں ایک دن باقی تھا اس لئے صبح سے دینیا سارے کلاسز بانگ کر کے اب لائبریڈی میں بیٹھی کبھی ایک بک سے نوٹ لے رہی تھی تو کبھی دوسری کبیر اور حطیب ایک دو بار اس کے پاس چکر لگا چکے تھے ابھی اپنی ایک اسائیمنٹ کا ایک ٹاپک ڈھونڈنے کے لیے اسے کسی دوسری بک کی ضرورت تھی وہ اپنے جگہ سے اٹھی اور بک شیلس کے درمیان سے گزرتے اپنے مطلوبہ بک ڈھونڈنے لگی تھی تب ہی اسے کچھ محسوس ہوا وہ اس وقت لائبریڈی کے آخری کونے پر کھڑی تھی اور کلاسز ٹائمنگ کی وجہ سے لائبریڈی میں اکا دکا ہی کوئی مجود تھا کسی احساس کے تخت اس نے پلٹ کر دیکھا کوئی اس کے چیئر ٹیبل کے پاس کھڑا تھا بلیک جیکٹ اور بلیک کیپ پہنے دینیا کی طرف اس کی پیٹ تھی کون ہے دینیا وہیں سے پکاری تھی مگر اسے فوراں ہی اپنی گلتی کا احساس ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پکارتے ہی وہ جو کوئی بھی تھا فوراں دروازے سے باہر نکل گیا تھا کیونکہ دینیا کی چیئر ٹیبل دروازے کے نزدیک ہی تھی دینیا دھوڑتی ہوئی دروازے تک آئی تھی مگر اب رہ داری میں کوئی نہیں تھا بچ گیا دینیا نے اپنے بائینے ہاتھ کی ہتیلی پر دائنہ ہاتھ سے مکہ مارا تھا پھر پلٹ کر اپنی ٹیبل تک واپس آئی تھی ایک گولڈن کلر کا کارڈ اس کے اسائیمنٹ فائل پر رکھا جگ مگا رہا تھا مطلیف رنگوں کے کلر سے اس پر ڈیزائننگ کی ہوئی تھی وہ تکے تکے انداز میں چیئر پر بیٹھی تھی آہر یہ ہے کون دینیا نے کارڈ ہاتھ میں لیے ہزار بار سوچا ہوا جملہ سوچا تھا پھر کارڈ کھولا کارڈ کی رائٹ کورنر پر تحریر تھا اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مندوں کا طرز کلام اور ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھ کر کے تم مجھے ڈھونٹ رہی ہو لوگوں میں میرا چہرہ تلاش کر رہی ہو تین ماہ میں پہلی بار شاید میں پتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میرے دل میں یہ جذبہ تمہارے لیے پنپتا ہے دینیا کا دل بے ترتیب دھڑکا تھا اور اسے اپنے گال دہکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے اس نے لمحہ بھر کو کارڈ بند کیا تھا اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو اس نے گردن گما کر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا اس نے کارڈ دوبارہ کھولا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں دینیا تمہارے ہر سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں لیکن میں ابھی اتنا اسٹیبلش نہیں ہوں ابھی میری کوئی پہچان نہیں ہے میں اپنی پہچان خود بنانا چاہتا ہوں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں کیا تب تک تم میرا انتظار کر سکتی ہو دینیا میں چاہتا تو یہ سب تمہارے روبرو آ کر بھی کہہ سکتا تھا لیکن میرا ماننا ہے کہ ہر کام کرنے اور ہونے کا ایک تیہ شدہ وقت ہے اور وہ اسی وقت اچھے لگتے ہیں محبت پر اختیار نہیں تھا وہ ہو گئی لیکن رشتہ جوڑنے پر اختیار ہے وہ وقت کے ساتھ ہی جڑے گا اگر میری ہاموش محبت نے تمہیں پریشان کیا ہے تو اس کے لیے میں کان پکڑ کر سوڑی کرتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ دینیا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کارڈ بند کر کے اپنی فائل میں رکھا تھا دل عجیب سے احساسات سے دو چھہر تھا زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا یہ نہ تھا کہ اس کی زندگی میں محبتوں کی کمی تھی ماما جان مامو جان مامی بھائی بھابی سبھی اس سے محبت کرتے تھے اور اللہ نے اسے دو بہترین دوستوں سے بھی نوازا تھا لیکن محبت کا یہ رنگ یہ انداز اس سے پہلے اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا سارا حسامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالا تھا ساتھ میں وہ کارڈ بھی ڈالا تھا فلحال ابھی جو اس کی حالت تھی وہ ہود میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور لائبریڈی سے باہر نکل گئی تھی اس کا ارادہ سیدھا گر جانے کا تھا باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں